بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حکیم صاحب اپنے دوا خانے کی طرف صبح صبح ہی تشریف لا رہے تھے کہ اس نے ایک مسجد میں مولوی صاحب کا خطبہ سنا یہ خطبہ حکیم صاحب کے لئے توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ ادھر ہی رکھ کر خطبہ سننے لگے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا آپ کے بغیر نہیں رکھتی اور نظام دنیا یوں ہی چلتا رہے گا اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر آپ کم عقل ہیں گھر کا نظام آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکیم صاحب نے ہاتھ بھلند کیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات تو بڑی ہی عجیب ہے میں صبح سے لے کر شام تک دوا خانے میں کام کرتا ہوں محنت کر کے خون پسینہ بہاتا ہوں تب ہی گھر کا نظام چلتا ہے اگر میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو نوبت فاقو تک آ جائے گی مولوی صاحب نے فرمایا بھائی جان میں نے ٹھیک بات کی ہے آپ چاہیں تو آسمالیں حکیم نے کہا ٹھیک ہے پھر آج سے دوا خانہ بند کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام میرے بغیر کیسے چلتا ہے یہ کہتے ہوئے حکیم صاحب نے اپنا ضروری سمان پیک کیا اور گھر والوں کو بغیر بتائے چھ مہینے کے لیے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑے حکیم کے گھر والے خصوصاً اس کی بیوی بہت پریشان ہوئے اس نے حکیم کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا مگر حکیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا صرف مولوی صاحب ہی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ حکیم صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ دور دراز علاقوں میں گئے ہوئے ہیں کچھ دن بعد مولوی صاحب حکیم کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ بہن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو تلاش مت کریں وہ اب واپس نہیں آئے گا وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ جنگلی جانوروں کا شکار ہو جبکہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی اور میں نے اسے ساتھ والے قبرستان میں دفنا دیا تھا حکیم کی بیوی نے جب یہ سنا تو سر پیٹنا شروع کر دیا کچھ دن سارا خاندان شدید غم زدہ ہوا مگر آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا گاؤں کے لوگوں نے حکیم کی بیوی پر ترس کھایا اور سب نے مل کر اس کی مالی امداد کی چودری صاحب نے اسے بیوہ اور لوارس سمجھتے ہوئے ان کے بچوں کے نام کچھ زمین الارٹ کروائی تاکہ آنے والے وقت میں بچے مشکلات کا شکار نہ ہوں سب نے مل کر پیسہ اکھٹھا کیا اور حکیم کی نوجوان بیٹی کا رشتہ تیہ کیا حکیم کا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو ایک کالیج کے پرنسپل نے اس کی مکمل پڑھائی کی ذمہ داری اٹھائی اور مہانہ وظیفہ بھی منظور کیا وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے چھے ماہ بعد حکیم گھر واپس آیا اور اپنے دروازے پر دستک دی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پھر فورا بند کر دیا وہ اسے بھوت سمجھ رہی تھی اس لیے بہت خوفزدہ تھی حکیم نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر کا دروازہ نہ کھولا آخر کار حکیم مولوی صاحب کو گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لائیا مولوی صاحب نے حکیم کی بیوی کو ساری کہانی سنائی مگر اسے پھر بھی یقین نہ آیا آخر کار حکیم کو غصہ آیا اور تیش میں آ کر بیوی سے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو نکاح نامہ اور شناختی کار دیکھنے کے بعد تم مجھے کیوں جھٹلا رہی ہو بیوی نے حکیم سے کہا کہ آپ آخر واپس کیوں آ گئے آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن ہی بدل گئے ہیں آپ کی مجودگی میں تو ہمیں یہ آسائشیں میسر نہیں تھی آپ کا بیٹا ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے بیٹی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ تیہ ہو گیا ہے آپ نے واپس آ کر ہماری زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے حکیم نے مایوسی کی حالت میں ساتھ کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے حکیم سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ہے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آخر کار حکیم عدالت میں جا پہنچا اور اپنی ہی بیوی کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا جج نے بھی حکیم کی بہت کلاس دی اور کہا کہ آخر تم نے ایسا خطرناک تجربہ کیا ہی کیوں تھا اب گھر والے تھوڑ سے بیزار ہو چکے ہیں آخر کار سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا بیوی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اسی اپنے گھر میں جگہ ملی اس کا یہ غرور کہ اس کے بینا گھر کا نظام نہیں چل سکتا خاک میں مل گیا دنیا کا نظام کسی کے لیے بھی نہیں رکھتا اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہاں مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اس کی رحمت ہی مانگیں کیونکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے عدل کے لائق نہیں ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں